بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنٹی سکس نیوز ایچڈی شامل کریں گے ٹرنٹی سکس نیوز ہیڈلائنز پی ڈی ایم کی بریفنگ نے پی ڈی ایم سرورہ اجلاس کا پانسہ پلٹ دیا پی ڈی ایم لانگ مارچ سینٹ الیکشن تک ملتوی ہونے کا امکان مسلم لیگ نون سمیت دیگر جماعتیں زمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن پر راضی ہو گئیں پی ڈی ایم انجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی سینٹ اجلاس بائی کورٹ سے حکومت دو تہائی اکثریت حاصل کر لے گی حکومت کا اٹھار بھی ترمیم میں حاتمے اور صداعات کی نظام جیسے ایجنڈوں پر فری بینڈ مل جائے گا پیپلز پارٹی کی بریفنگ لانگ مارچ سے مطلق ملک کی ہرتال کی کال دی جائے گی اپوزیشن کسے سورہ تستیفین نہیں دے گی یہ زمنی الیکشن اور سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے یہ اسلام آباد آئیں گے استقبالیہ کیمپ لگائیں گے ناکامی ان کے چہروں سے آیا ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو سینٹر فیصل جاویگ نے کہا پی ڈی ایم ختم ہو چکی عوام کسی کی بھی چوری بجانے کے لیے باہر نہیں نکلیں لاہور میں اپوزیشن کی طویل بیٹھک مولانا فضل الرحمن نے کہا زمنی انتخابات میں حصہ لیں گے سینٹ انتخابات سے مطلق فیصلہ باد میں کریں گے اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یہ ارغامال بنا رکھا ہے حکومت کے پاس مستعفی ہونے کے لیے ایک ماہ کا وقت ہے اس کے بعد استیفوں یا لانگ مارچ کا فیصلہ کیا جائے گا لانگ مارچ راول پنڈی کی جانب بھی ہو سکتا ہے تمام ارکان اسمبلی کے استیفے قیادت کو محصول ہو چکے پیپلز پارٹی کے تحفظات نہیں تھے انہوں نے تجاویز دیں الیکشن کمیشن اور نیب دفاتر کے باہر مظاہرے کریں گے مریم نواز بولی پی ڈی ایم الیکشن میں حکومت کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی تمام جماعتوں میں تپاک ہوا تو سینٹ الیکشن بھی لڑیں گے سارا کھیل این نارو کے لیے کھیلا جا رہا ہے کرپٹ اپوزیشن عوامی تحریک نہیں چلا سکتی کونسی جمہوریت نے آرمی چیف کو حکومت ہٹانے کا کہا جاتا ہے فوج کو معلوم ہے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں اپوزیشن جو مرضی کرے میں ان کو این نارو نہیں دوں گا تیاری نہ ہونے کا بہانہ کبھی نہیں بنایا حکومت سمالنے سے پہلے بریفنگ لینے کی بات کی تھی میرا تیاری سے متعلق بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا وزیراعظم عمران خان کا آرنی جی ٹی وی کو انٹرویو کہا پاکستان کی عوام پانچ سال کے بعد میری کار کردگی پر فیصلہ کریں گے اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کے نظریے پر کمپرومائز ہوگا خود سے بے روزگار سیاستدان جاتی امرائے گٹھے ہوئے تھے جو عوام سے لوٹے وے پیسو پر کھانا کھاتے رہے زمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اعلان پر فردوس عاشق آوان کی پی ٹی ایم پر تنقید کہا پوزیشن نے ایک بار پھر قومی اداروں کو نشانہ بنایا مہدانہ صحابہ استیفوں کی تاریخ دینے میں ناکام رہے فردوس عاشق آوان کی کرکٹ کراٹے کے بعد بائک رائیڈنگ لاہور میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ہیڈکوارٹرز میں پاسنگ آؤٹ پریٹ کی فردوس عاشق آوان کا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی مورسائیکل چلانے کا منفرد انداز بولین مریم نواز اس وقت زخمی ہے ریسکیو کرنے کو تیار ہوں لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دندھ نے ٹھیرے ڈال لیے حد دینے گاہ انتہائی کم لاہور سیالکورٹ موٹروے بند کر دی گئی موٹروے لاہور سے اسلام آباد تک مکمل بند قوم اشارہ پر ٹھوکر چونگ مراکہ اور مانگے منڈیا میں شدید دندھ لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فرائٹ آپریشن موطل گجرہ والا میں تھندھ کے باعث ٹریفک حادثات چھے افراد زخمی ہو گئے ودر کراچی میں سردی کی شدت کا آٹھ سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا کم سے کم درجہ حرارت پانچے شالیہ چھے ڈگری ریکارڈ بالائی علاقوں میں برف سے دلچسپ مناظر اتوار سے منگل تک مختلف شہروں میں بارش بہاروں پر برباری کی پیش کوئی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی مزید با خبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv